نمشکار آج میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی ساون سپیشل ریسپی بہت ہی سیمپل ہے یہ ہریانہ کی ایک ٹریڈیشنل ڈس ہے جو ساون کے دنوں میں بنائی جاتی ہے اور ہریالی تیز کے دن بیٹی کی سسرال میں جے بیسٹ ویسز کے طور پر گیور کے ساتھ بھیجی جاتی ہے خاص طور پر بارس کے موسم میں سے کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اور ساون کے مہینے میں گھڑ اور تیل کا کھانا ہیل ایلتھ کے لیے ویسے بھی بہت ہی اچھا رہتا ہے یہ ریسپی بھی بہت ہی سیمپل ہے اس میں بہت کم انگریڈنٹ کی ضرورت ہے جیسے آٹا اور گھڑ ہی مہینے ہیں اس میں یہ میں نے لیا ہے ایک کپ گیوں کا آٹا اور یہ میں نے ہاپ کپ لیا ہوا ہے گھڑ گھڑ کو میں نے توڑ کے بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا تھا اور یہ میں نے ایک برتن میں اس کو ڈال دیا ہے اور اس کا ہم گھڑ کا سرف بنائیں گے یہ دیکھیں اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے وہ زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اور اس کو بلکل ہم نے گھڑ کو اچھے سے میلٹ کرنا ہے گھڑ کا سرف تیار ہے اب میں نے آٹے میں دو چمچ بھر کے موٹے والی سوژی ڈال دیا ہے آپ کے پاس جونسی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہاپ چمچ میں نے سونف ڈال دیا ہے سوژی سے اس میں بہت ہی کرسپی پنائے گا بہت ہی خستہ بنتی ہیں یہ اگر میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کمینٹ اور شیئر کریں اور اس میں یہ میں نے ڈال دیا ہے دو چمچ بھر کے دیسی گھی یہ موہم کے لیے ڈال لیا ہے اس میں میں نے اور اسے ہم آتھوں سے اچھے سے مکس کریں گے ساری چیزوں کو جب پرفیکٹ موہم ڈالتا ہے آٹے میں تو بہت ہی کرسپی اور خستہ جو سوہالی یا مٹھری میٹھی مٹھری بھی بول سکتے ہیں آپ انہیں تو بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنتی ہیں اور یہ دیکھئے اس طرح سے ہاتھوں سے یہ ہے آپ جب ان کو ہاتھوں سے مسلتے ہوئے اس کو گھی کو اس میں مکس کریں گے تو ایک مٹھی سی بننے لگ جائے گی اگر آپ کو گھی کی ماترہ کم لگے تو آپ اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کم ہو ایم پرفیکٹ ہوتا ہے جب مٹھی بندے اب میں نے جو گوڑ کا صرف تیار کیا تھا اس کو میں نے چھان کے لے لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے ایک ساتھ سارا نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس سے ہمیں ہیوں پتہ لگ جائے گا کیونکہ ہم نے سکتہ آٹا لگانا ہے کی کتنی ضرور تھا اس میں جتنی ضرور تھوگی اس حساب سے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور سکتہ آٹا لگا لیں گے دیکھئے آٹا میں نے لگا کے رکھ لیا ہے اسے ہمیں ڈھک کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ بعد میں نے آٹے کو چیک کیا ہے یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے ایک بار ہم اس کو چکلے پہ رکھ کے پھر سے آتھوں سے مسل لیں گے اب اس میں سے ہم نے چھوٹی چھوٹی لویاں توڑ لینی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے لویاں بنا کے رکھ لیں گے اور انہیں چکلے پہ بیل کے ان کو یہ دیکھئے پہلے ان کو ہاتھ سے ایسے اتھیلی سے پریس کریں گے انہیں ہمیں کوئی شیف وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے پہلے بیل ان سے اس طرح سے یہ سائیڈوں میں جو یہ کریکس وغیرہ نظر آ رہے ہیں ان سے یہ بہتی کرسپی بنیں گی اور یہ دیکھئے اوپر سے میں وائٹ تل لگا رہی ہوں یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے میں تو اس لئے لگا رہی ہوں کہ یہ سندر لگے اور یہ دیکھئے اتنی ٹھکنے سے ہی رکھنی ہے ان کی اس طرح سے ہم اپنی باقی کی بھی بیل کے تیار کر لیں گے ساری سوالی میں نے بیل کے تیار کر لی ہیں اب میں نے گیس پہ تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تیل گرم ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس میں میں اب ایک اکر کے یہ سوالی اس میں ڈال دوں گی اور انہیں ہمیں لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کریں گے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی لو ٹو میڈیم فلیم پہ انہیں بلکل گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور جب تک یہ ببل سارے جب تک نہیں چھیڑنا ان کو یہ دیکھئے ایک سائیڈ سے جب یہ پک جائیں گی یہ فرائی ہو جائیں گی گولڈن کلر آنے کے بعد انہیں دوسری سائیڈ ہم پلٹ دیں گے اسی طرح ہم دوسرے بیچ کی بھی فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے دوسرے بیچ کی بھی ہماری فرائی ہو کے تیار ہو چکی ہیں انہیں بھی ہم نکال لیں گے تو فرینڈز سوال یہ ہماری بن کے تیار ہے آپ انہیں ایک مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور ٹی ٹائم سنیکس کے روپ میں بھی سے لے سکتے ہیں یا الکی فلکی بھوک میں بھی سے آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہیلڈی بھی ہیں اور ٹیسٹی بھی ہیں تھانک یو موسیقی